السلام علیکم بچو بچو نیکسٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہم نے کلاسیفیکشن پیتوفیزیولوجی لیوڈوپا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کائوڈوپا کی بات کر لیا ہے اب ہمارے ہیں ماو بی انہیبیٹرز پہ ماو بی کا ہم نے تھوڑا سا ایکشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ماو بی کیا کرتا ہے یہ آپ کے جو نیرو ٹرانسپیٹرز بن چکے ہوتے ہیں ان کو ڈیگریٹ کرتا ہے اگر ہم ماو بی کے انہیبیٹرز دے دیں گے تو اس کے ویسے وہ کنورجن روک جائے گی اب اس کے اندر ہمارے پاس تین ڈرگز آتی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں سیلیجلین ڈسیجلین اور سفینوائیڈ ان تینوں کی ہم تھوڑا سری کریکٹرسٹک ہم ڈسکس کریں گے تو وہ اب ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے سیلیجلین کے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ماو بی انہیبیٹر ہے تو اس کے ویسے کیا ہوگا کہ میٹابلیزم جو ہو رہا ہے نا ڈوپامین کا ڈوپامین یا ک holdersن ہو رہی ہے سم کی دیگریڈیشن ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی تو اس کے بات جوہ ہے نا اس کا ایکشن ہوگا کہ اس کے کاملیشن ہو جائے گی برین میں تو اس کا ایکشن ایک زیادہ در تک پرو 원گ رہے گا اس کے باتย ho اگر اس کی ہو جائے تو اس کے ویسے کیا بنتا ہے پیٹک میٹیابلیزم سے اس سے بنتا ہے ڈیس میتھائل سلیجلین اور ایمفیٹامین بنتا ہے یہ ایک نیورو پروٹیکٹیو ایجنٹ ہے ڈیس میتھائل سلیجلین اس کے علاوہ اس کی منیمم ایفکیسی ہوتی ہے اور اس کو ہم ڈیووڈوپا کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ اس کو ہم مونو ترابی کی طور پر بھی دے سکتے ہیں مونو ترابی کی طور پر زیادہ سوری یہ ریسیجلین کی بات آگئی اچھا سلیجلین کے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ہائی ڈوز پر دیں گے تو یہ نون سیلیکٹیو ہو جائے گی ابھی تم کہہ رہے ہیں صرف ماو بی سیلیکٹیو ہے تو اگر ہم ہائی ڈوز پر دیں گے تو نون سیلیکٹیو ماو انیویٹرز بن جائے گی اس کے بعد یہ کہ ریسیجلین کی بات کریں گے ریسیجلین کا کیا سین ہے ریسیجلین کا سین یہ ہے کہ اس کو ہم اوپر ہم نے بات کی تھی سلیجلین کی کہ اس کو ہم کمبینیشن میں دے رہے تھے لیووڈوپا کے ساتھ لیکن ریسیجلین کو ایزا مونو تھرپی ہم دے سکتے ہیں اور یہ ایر ریورسیبل ہوتی ہے اور سیلیکٹیب ماؤ بھی انہیبیٹر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سفینیامائیڈ کی بات کریں گے سفینیامائیڈ ہم موسیلی لیووڈوپا کے ساتھ یا کاربیڈوپا کے ساتھ ان دونوں کا کمبینیشن دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں سفینیامائیڈ بھی ٹھیک ہے تین چیزوں کمبینیشن دے دیتے ہیں تو اس طرح جو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں ہمارا ریسپونس زیادہ اچھا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ ٹاکسیٹیز ہیں اور اس کے کچھ ڈیڈی آئیز ہیں کو bathroom کا کا م이고 Brots OA ڈسکان ازیز تک ہے ڈسکائنیزی تک ہے اس کے بعد اللہ dollars کے لیوگمات جانٹے ہیں ر Vil Pen punt طرح آنڈی فریڈی پس جاء ڈ،ژ د، اس کے بعد درچ آنڈا ہے ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ہم نے کومبینیشن وید میپیردین اگر ہم دیں گے تو اس کے ویسے کیا ہوگا ایجیٹیشن ڈیلیریم ڈیلیٹی ریٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سیلیزیلین کو کبھی بھی ہم نے ایسے سارے کے ساتھ نہیں دینا بچوں ایسے سارے ہوتے ہیں سیلیکٹیو سروٹونین ریسیپٹرز انہیبیٹرز ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹلی ہم اس کو دسکس کریں گے انٹی دیپریسنس ٹھیک ہے انٹی دیپریسنس میں اس کو دسکس کریں گے تو اگر ہم سیلیزیلین کو کومبینیشن میں دیں گے اس کے ساتھ تو اس کے ویسے کیا ہوگا سیروٹونین سنڈروم ہو جائے گا ٹھیک ہے سیروٹونین سنڈروم کی بھی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گی یہ ہم اس ہی میں پڑھیں گے ابھی اس کو دسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک آرہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کومپٹ انہیبیٹر کومپٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کومپٹ ایک انزائم ہے ٹھیک ہے کیٹاکول او میتھائل ٹرانسفریز کی اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے لیوڈوپا کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے انٹو ٹری او میتھائل ڈوپا میں اور ٹری او میتھائل ڈوپا خطرناک کیوں ہے ایک لحاظ سے خطرناک اس لیے ہے کہ یہ آپ کے ڈوپا مین کے ساتھ کمپیٹ کرے گی اس ریسپرے پر بائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیوڈوپا کو بائن نہیں کرنے دے گی آہ سوری ہاں لیوڈوپا کو اندر جانے نہیں دے گی بریڈ بین بیریڈ کو پروسٹنگ کرنے دے گی اور خود اندر چلی جائے گی خود اندر چلی جائے گی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھ اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی کونپ اندیبیٹر جس کا دوریشن اف ایکشن زیادہ تو آپ نے ڈول کپون بتانے لیکن ڈول کپون کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی ویسے ہیپیٹک نیکروسس شروع ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو اتنا پریفر نہیں کرتے انٹاکپون کیا ہوتا ہے یہ زرف آنلی ایک پیریفری پر ایک کرتی ہے اس کا پلاس پوائنٹ ہے کہ پیریفری پر ایک کرتی ہے اس کو کنورٹ نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے ریوڈوپا ہوتی ہے اس کی ویسے کیا ہوت اپٹیک ہوتی ہے اور جو ہے کہ نا وہ تھریوہیییییٱی دوپا کم سے کم بنتی ہے اس کے علاوہ کے ہوتا ہے اس میں اس میں برین ڈوبمین کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے ویرنگ آف کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم پانچ دفا دین میں اس کو دے سکتے ہیں لimagin names اس کا دیریشن اف ایکشن چھوٹ ہے جو ہے نا آپ کی ڈیریشن اف ایکشن زیادہ اس کو تین دفا دینا پڑتا ہے اس کے دردی موسیقی 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 اس طرح کی سائٹیفیکس آتے ہیں باقی کومن تو آپ کو پتہ ہی ہیں وہی سارے سب میں ریپیٹ کریں نوزیا، وامرٹنگ، ڈاریا، پوسیل، ہائیپرنٹرین سب میں رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد نو نرگٹ کے ہم بات کر لیتے ہیں نو نرگٹ پر چوے نیکس پارٹ میں کرتے ہیں باقی ریمیننگ دو باتیں رہ گی ہیں وہ ہم نیکس میں پڑھتے ہیں